تو جیسے کی فرینڈ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ زیادہ تر لوگ اب اس ٹیپ کے LED بلف کا یوز کرتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی جو کہ اس ٹیپ کے جو 100 وارٹ کے بلف آتے ہیں اس کا بھی یوز آج کل کر رہے ہیں تو اس ٹیپ کے 100 وارٹ کے بلف کے ساتھ میں سب سے بڑی پرولم کیا ہے کہ یہ بہت جلدی فیوز ہو جاتے ہیں اور اسے دوبارہ ریپیر نہیں کیا جا سکتا تو آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا فرینڈ کی اگر آپ کا بھی یہ جو 100 وارٹ کا بلف ہے یہ بار بار فیوز ہو جاتا ہے جلدی خراب ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے آپ اپنے 100 وارٹ کے بلف کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہو تاکہ آپ اسے ایک لمبے ٹائم تک یوز کر پاؤں تو اس کے لیے دیکھیں فرینڈ آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو لینا ہے الیکٹونک سوپے جا کے اس ٹیپ کا ڈائیوڈ دیکھیں میرے پاس یہاں پہ دو ڈائیوڈ ہیں اور اس ڈائیوڈ کا جو نمبر ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ جو ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے یہ چوان جیرو آٹھ نمبر کا ڈائیوڈ ہے ٹھیک ہے یہ تین ایمپیر کے لوڈ کو آسانی سے سین کر سکتا ہے تو چوان جیرو آٹھ نمبر کا آپ کو ڈائیوڈ لینا ہے ایک ڈائیوڈ لگ بگ آپ کو تین سے پانچ روپے کے اندر بڑے آرام سے مل جائے گا تو آپ کو دو ڈائیوڈ لینے ہیں اب اس ڈائیوڈ کے اندر کیا ہوتا ہے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تو اس ڈائیوڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک set آپ کو silver پٹی دکھائی دے رہے تو یہ جو silver بالی set ہوتا ہے یہ ہمارا ہوتا ہے cathode اور یہ جو آپ کو black بالی set دکھائی دے رہا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا anode تو یہاں پہ دیکھیں اس کو لگانا کیسے تو اس کو دیکھیں دونوں ڈائیوڈ کو ہمیں لگانا ہے اپنے holder کے اندر اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس ہولڈر کے اوپر والے کیپ کو کھول لیں گے تو یہاں پہ ہم نے کھول لیا تو اس کے اندر کیا ہے کہ دو پوائنٹ ہیں اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں نورملی اپنی دو وائر کو جوڑ دیتے ہیں تو ابھی آپ کو اس کے اندر ڈائرک دو وائر کو نہیں جوڑنا اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو ڈائیوڈ ہے اس کو لگانا ہے اب اس کو لگانے کا بھی طریقہ ہے یہ نہیں آپ کیسے بھی اسے لگا دو ہے اس کو ہم ایک سیڈ میں لگا دیں گے آپ کو کسی بھی ایک سیڈ میں لگا سکتے ہو اور لگانے بات یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے اس طریقے سے مہد دینا ہے اور یہ جو ایکingly番ات ہے اس کو اُپر کر لینا ہے اُس تریکہ سے اُپر اٹھا لینا ہے ایا بیا اس طریقے سے ہم ٹائٹ کر دیں گے chu Edition آپ کو ٹائٹ کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بلکل بڑی ہے طریقے سے اسے ٹائٹ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں لینا ہے دوسرا ڈیوٹ تو یہ ہمارے پاس دوسرا ڈیوٹ ہے تو دیکھیں پہلے ڈیوٹ کو ہم نے کیا کر رہا ہے اسے ہمیں cathode کی سیڈ میں ہم نے لگایا ہے اب دوسرے ڈیوٹ کو ہم anode والی سیڈ لگائیں گے یعنی black والی سیڈ تو اس کو دیکھیں اس طریقے سے ہم لگائیں گے اور یہاں پہ اس طریقے سے لگانے بعد اس طریقے سے ہم اس کو اٹھا لیں گے یہاں پہ یہ جو ایکسٹر لائک ہے اس کو ہم کاٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ایکسٹر لائک کو کاٹ دینا ہے یہ دیکھیں میں نے ایکسٹر لائک کو کاٹ دیا اور اس کے بعد اب یہاں پہ ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہاں پہ ہم اس کو ٹائٹ کر رہے ہیں پیج کو یہ دیکھیں بلکل بڑی ہے طریقے سے ہم نے ٹائٹ کر دیا ہے تو اس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے دو ڈیوٹ کو لگا لینا ہے ایک کا ہمارا انوڈ سیڈ اور دوسری کا ہمارا کیتھوڈ سیڈ تو اس طریقے سے ہم نے لگا لیا ہے دونوں ڈیوٹ کو اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ جو ہماری وائر ہے دونوں وائر کو یہاں پر جوڑ دینا ہے تو اب اس کے اندر دیکھیں آپ کو کیا کرنا ہے سولڈنگ کرنی ہے کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے موڑ دوگے تو وائر کے اندر کیا رہے گی لوجنگ رہے گی اور لوجنگ ہونے کی کارنل پھر اس میں سپارکنگ ہوگی ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کو یہاں پہ سولڈنگ کر دینی ہے تو یہاں پہ میں فٹا فٹ سولڈنگ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں فرینڈ یہاں پہ میں نے دونوں وائر کو سولڈنگ کر لیا ہے بلکل بڑی ہے طریقے سے تو بس ہمیں اتنا ہی کام کرنا ہے اس کے اندر اب چلیے میں آپ کو ٹیسٹ کراتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں فرینڈ یہ میرا ایکسٹینشن بورڈ ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں بلکل بلکل لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم پہلے بلکل لگا لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے بلکل لگا دیا ہے ہولڈر کے اندر اب یہ جو پلگ ہے اس کو ہم اس کے اندر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو لگا دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو فرینڈ کی بلپ تو ہمارا جیسے پہلے جلتا تھا وہ ایسے جلے گا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ڈیوڈ اس کے اندر لگایا ہے تو یہ روشنی کو بڑھا دے گا یا اس کی روشنی کو گھٹا دے گا تو ایسا تو کچھ نہیں ہوگا پس اس کنڈیشن میں کیا ہوگا کہ ہمارا جو بلپ ہے نا یہ بہت ہی لمبے ٹیم تک کام کرنے والا ہے جلدی سے آپ کا یہ بلپ خراب نہیں ہوگا اسی طریقے سے فرینڈ آپ بھی اپنے کسی بھی ہولڈر کے اندر صرف دو ڈیوڈ کو لگا کے اپنے کسی بھی سو وٹ بلپ کو لمبے ٹیم تک یوز کر سکتے ہو اور اسے خراب ہونے سے بچا سکتے ہو تو چلیے فرینڈ پھر ملتے ہیں نیکس ٹیوڈیو میں کچھ نیٹ اوپک ساتھ تب تک لیے جائے وندے ماترم